اس کہانی میں ایک بوڑا آدمی اور ایک سیکسی لڑکی ایک باتھروم میں فس جاتے ہیں اور بہاں پر فسے ہونے کی بجے سے وہ لوگ بہاں پر بہت کچھ کرتے ہیں مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم ایک بوڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام مینگنس ہوتا ہے جو ایک ہوتل میں بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس سے ملنے کے لیے اینجلا نام کی ایک سیکسی لڑکی آتی ہے اینجلا ایک رائٹر بننا چاہتی تھی جبکہ مینگنس ایک فیمس رائٹر ہے اس لیے اینجلا اسے ملنے کے لیے آئے ہوئی تھی مینگنس اسے کچھ آرڈر کرنے کے لیے کہتا ہے تب اینجلا اپنے لیے ایک کولڈرنگ آرڈر کرتی ہے مینگنس کو ڈاکٹر نے کولڈرنگ پینے سے منع کیا تھا اس لیے وہ اینجلا کے ڈرنگ سے ہی ایک شپ لے لیتا ہے اس کے بعد اینجلا اسے اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل دکھاتی ہے لیکن مینگنس کو یہ کچھ زیادہ پسند نہیں آتے مینگنس اینجلا سے کہتا ہے تمہارے آرٹیکل بہت بڑے ہیں تمہیں ایک اچھی رائٹر بننے کے لیے انہیں چھوٹا کرنا ہوگا اور اینجلا نے آرٹیکل لکھنے کے لیے مینگنس کا ہی اسٹائل کاپی کیا تھا اس لیے مینگنس کہتا ہے تم اپنے اسٹائل میں لکھو کسی کو کاپی مت کرو اور ایسے بڑی یوز کرو کہ لوگ پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائیں باتیں کرتے ہوئے مینگنس اینجلا کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اس کے بعد وہ اسے اپنے کوٹ سے ایک چاوی نکالنے کے لیے کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے یہ چاوی میرے ایک پینٹر دوست کے روم کی ہے اور وہ بیک اینڈ منانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے اس کے بعد وہ اسے لے کر اپنے دوست کے روم پر آتا ہے ایکچول میں مینگنس کا ماننا تھا انٹرویو دیتے ٹائم ان کے آس پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے اس لیے وہ اسے اپنے دوست کے روم پر لے کر آیا تھا اینجلا بہاں پر پہنچ کر پینٹنگز کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی میگنس اس کے پاس آ کر اس کا چسمہ نکالتا ہے اور اسے چومنے لگتا ہے لیکن اینجلا اسے کچھ نہیں بولتی اس کے بعد میگنس اسے کہتا ہے مجھے کس کرنے میں زیادہ انٹریسٹ نہیں رہا بڑتی عمر کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں میں میرا انٹریسٹ کم ہو گیا ہے اس کے بعد وہ اینجلا سے اس کے کپڑے اتارنے کے لیے کہتا ہے میگنس کہتا ہے اگر میں تمہارے لیے کچھ کروں گا تو تمہیں بھی مجھے کچھ دینا ہوگا اینجلا کہتی ہے تو مجھے ایسا کیوں دیکھنا چاہتے ہو تب میگنس کہتا ہے آج کل میں کسی بھی لڑکی کو پٹا نہیں پاتا اور کوئی بھی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگتی لیکن تو مجھے اچھی لگیں اگر آج ہمارے بیچ میں کچھ ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں اپنے آرٹیکل میں لکھوں گا اینجلا کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد اینجلا باپس آتی ہے اور اس نے صرف ایک شیٹ پہن رکھی تھی اور اس کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے میگنس اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے جسم پر پینٹنگ بنانے لگتا ہے لیکن اس کے آگے ان دونوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ ٹائم کے بعد اینجلا نہانے کے لیے چلی جاتی ہے جسے دیکھ کر میگنس بھی اس کے ساتھ نہانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے وہ باتروم میں آ کر دروازہ بند کرتا ہے اور نہانے لگتا ہے تب ہی اینجلا کہتی ہے مجھے یہ سب نہیں کرنا مجھے گھر جانا ہے میگنس کو یہ سن کر برا لگتا ہے جب اینجلا جانے لگتی ہے تب باتروم کا دروازہ نہیں کلتا ایکچول میں یہ دروازہ خراب تھا جس کے بارے میں میگنس کا دوست اسے بتانا بھول گیا تھا وہ دونوں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا پھر اینجلا ایک چھوٹی سی بندو دیکھتی ہے اور وہاں سے آواز لگا کر ہیلپ مانگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن میگنس اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے اگر ہم دونوں اس طرح یہاں پر پکڑے گئے تو ہنگامہ ہو سکتا ہے اور میں ایک فیمس رائٹر ہوں اور میری عزت نیلام ہو جائے گی اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا دوست دو دنوں بعد لوٹے گا اور اتنے میں تو میری بائی پولس کو کال کر دے گی اینجلا اس سے کہتی ہے میری فیملی بھی میرے باپس نہ جانے پر پریشان ہو جائے گی اس کے بعد میگنس آباج لگانے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے ہماری حالت بہت ہی خراب ہے یا تو یہ کومیڈی بن سکتی ہے یا ٹریجڈی میگنس کہتا ہے اگر ہم دونوں صحیح سلامت باہر نکل گئے تو یہ کومیڈی ہوگی اینجلا کہتی ہے اگر اس کے بارے میں میری فیملی کو پتا چل گیا تو یہ کومیڈی ٹریجڈی میں بدل جائے گی میگنس اینجلا سے پوچھتا ہے تمہارے فادر کیا کرتے ہیں تب اینجلا بتاتی ہے وہ آرمی میں ہیں اور وہ اسے ان کا نام بتاتی ہے تب میگنس انہیں جانتا تھا وہ اینجلا کی بڑی بہن کو بھی جانتا تھا ان دونوں میں سترہ سال کا فرق تھا وہ اسے بتاتا ہے جب تمہاری سسٹر ایکٹنگ کلاس لے رہی تھی تب ہم دونوں اچھے دوست تھے ایکچول میں میں اسے پسند کرتا تھا لیکن کبھی بات آگے نہیں بڑھ پائی اب میگنس کافی ٹینشن میں آ گیا تھا کیونکہ اس کی بائف کبھی بھی پولس کے پاس جا سکتی تھی ٹائم کاٹنے کے لیے میگنس اینجلا کو اسٹوری سنانے لگتا ہے میگنس کہتا ہے ایک آدمی ہمیشہ اپنی بائف کو دھوکہ دیتا تھا ایک دن وہ گھر پر نہیں آیا اس کی بائف جانتی تھی وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے پولس کو کال کر کے کہا ٹیرریسٹ نے اس کے ہزبینڈ کو گٹنیپ کر لیا ہے جب وہ آدمی صبح اٹھتا ہے تب وہ اپنے آپ کو نیوز میں دیکھتا ہے ایکچول میں یہ سب اس کی بائف نے اسے سبق سکانے کے لیے کیا تھا میگنس کہتا ہے تمہارے فادر اور تمہاری بہن میں بلکل بھی نہیں بنتی وہ ہمیشہ جھگڑا کرتے رہتے تھے اینجلا اسے بتاتی ہے وہ دونوں آپ بھی جھگڑا کرتے ہیں اور میں نے تمہارا نمبر اپنی بہن سے ہی لیا تھا میگنس اینجلا کو بتاتا ہے میں نے تمہاری بہن سے کہا تھا میں اسے لائک کرتا ہوں لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا باتوں ہی باتوں میں اینجلا میگنس کا انٹرویو لینا شروع کر دیتی ہے اینجلا اسے پونچتی ہے جب لوگ تمہارے بارے میں برا بولتے ہیں تب تمہیں کیسا لگتا ہے تو میگنس کہتا ہے میں لوگوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا ہم اچھا کرے یا برا لوگ تو بولتے ہی رہیں گے تب ہی میگنس اینجلا کو پھر سے آباز لگانے کے لیے کہتا ہے جس سے وہ یہاں سے باہر نکل سکے لیکن ابھی بھی ان کی کوئی آباز نہیں سنتا میگنس اینجلا کے پاس آ کر اسے چھونے لگتا ہے جس پر اینجلا کہتی ہے مجھے یہاں سے جانا ہے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی میگنس اس سے کہتا ہے میں اپنی بائیب سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی مجھے کچھ نیا کرنے کا من کرتا ہے اور تمہارے رسیلے آم دیکھ کر میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اگر ہم دونوں بینا کچھ کیے باہر نکلے تب بھی لوگوں کو یہی لگے گا ہم دونوں نے اندر کانٹ کیا ہے اس کی باتیں سنتے سنتے اینجلا اس کے پاس آتی ہے اور اس کے روڈ کو بڑا کر کے اس پر بیٹھ جاتی ہے دونوں اپنی پیاز ہو جاتے ہیں اس کے بعد اینجلا کو بھوک لگنے لگتی ہے تب ہی میگنس اسے بات ٹپ میں بٹھا کر ایک سٹوری سنانے لگتا ہے جس سے اینجلا کا دھیان بھوک سے ہٹ کر کہیں اور لگ سکے میگنس کی سٹوری کچھ اس طریقے سے تھی ایک پریبار میں ایک پتی پتنی اور ان کا ایک بیٹا تھا ایک دن اچانک بیٹے نے اپنے بیٹ پر سے اٹھنا بند کر دیا پیرنٹس کو لگتا ہے وہ اسکول نہ جانے کا بہانہ بنا رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تب ڈاکٹر نے ان سے کہا آپ دونوں اس کے سامنے بلکل ایسے رہیں جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو اور سب کچھ نورمل ہو کافی دن ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ بیٹ سے نہیں اٹھتا اس کے پیرنٹس نے اسے گھومانے کا فیصلہ کیا اور وہ اسے بیٹ پر لٹائے ہوئے ایک میلے میں گھومانے کے لیے لے کر گئے بہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی ہے جو اس سے پیار کرنے لگتی ہے لیکن وہ تب بھی بیٹ سے نہیں اٹھتا یہ دیکھ کر لڑکی بھی اس کے ساتھ بیٹ پر ہی رہنے لگتی ہے انہیں دیکھ کر گاؤں والوں کو لگتا ہے یہ بیماری آگے فیل سکتی ہے اس لیے گاؤں والوں نے پوری پریوار کو ہی گاؤں سے نکال دیا اس کے بعد وہ جارو جنگل میں رہنے لگے ایک دن ہزبینڈ اور بائیب جنگل میں گھوم رہے تھے پھر وہ ایک جگہ پر جسم کی پیاس بھجانے لگتے ہیں جب وہ باپس آتے ہیں تب ان کا بیٹا بیٹ سے گائب تھا ان دونوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ انہیں کہیں نہیں ملا اینجلا پوچھتی ہے آگے کیا ہوا تب میگنس اسے بتاتا ہے وہ دونوں اپنے بیٹے کے نہ ملنے پر خوش تھے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے بیٹ پر پڑے ہونے سے پریشان ہو گئے تھے اب وہ جہاں بھی ہوگا کم سے کم بیٹ پر تو نہیں ہوگا ان کا بیٹا اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا اس کی موم خوش تھی لیکن من ہی من اسے برا بھی لگ رہا تھا جیسے خدا ہی کرنے کے بعد ہم دونوں کو لگ رہا ہے لیکن اب وہ ہو چکی ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں یہاں سے باہر نکلنے کے بعد اگر ہم کہیں ملتے ہیں تو تم میری طرف بلکل بھی دھیان نہیں دوگی تمہیں برا تو لگے گا لیکن ایسا کرنا ہی صحیح ہوگا اسی ٹائم پر انہیں کوئی آباز سنائی دیتی ہے آباز سن کر میگنس بینڈو کے پاس جا کر آباز لگاتا ہے وہ کہتا ہے میرے دوست کو کال کر کے بتا دو میں اس کے باتروم میں فس چکا ہوں اس کے دوست کو آنے میں ٹائم تھا اس لیے وہ اینجلا کو اچھی رائٹر بننے کی ایڈوائز دینے لگتا ہے وہ اسے بتاتا ہے تمہیں ریال ہی لکھنا چاہیے جو جیسا ہے اسے بیسا ہی لکھو کچھ بھی بنابٹی لکھنے کی کوشش مت کرو تب ہی وہ لوگوں کو اچھا لگے گا تمہارا کام صرف اچھا لکھنا ہے باقی سب لوگوں پر چھوڑ دو وہ اینجلا سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ اس سے بہت زیادہ چھوٹی ہو وہ اسے ڈاٹ ڈاٹ کر بات کر رہا تھا یہ سن کر اینجلا کو اس پر گصہ آنے لگتا ہے وہ کہتی ہے میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں سبھی مجھ سے اس طرح سے بات کرتے ہیں میں اب بڑی ہو چکی ہوں اگر تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں تم ہمیشہ صحیح ہو میرا یہاں آنا تم نے تیہ کیا تھا میں بھی تیہ کر سکتی ہوں مجھے کیا چاہیے شاید مجھے پی کچھ نیا کرنا تھا اس لیے میں باپس لوٹ کر آ گئی مینگنس پر اپنا گصہ نکال کر اب اسے اچھا لگ رہا تھا تب ہی مینگنس کا دوست آ جاتا ہے اور ان دونوں کو باہر نکالتا ہے جانے سے پہلے اینجلا مینگنس سے کہتی ہے یہ صرف میرے لیے ایک حادثہ تھا اور مجھے اس کے بارے میں بلکل بھی برا نہیں لگے گا گھر سے نکلتے ٹائم اینجلا مینگنس کو بیسے ہی اندیکھا کر کے چلی جاتی ہے جیسے مینگنس نے اسے بتایا تھا اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں